تجوید القرآن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں ہم قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور پھر تجوید کے ساتھ سکھانے الگ الگ حروف اور الگ الگ الفاظ کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح قرآن کریم کی آیات کے علاوہ اس پروگرام کے آخر میں چند مثالوں کے ساتھ بھی قرآن کریم کا ناظرہ اور اسی طرح سے تجوید القرآن کو مزید بہتر کرنے کے لئے مثالوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالسَّلَاہِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالجُوْعِ وَنَقُسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقُسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّا الصَّفَى وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِلِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّ فَبِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُلَائِكَ يَلْعَنُونَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَائِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ناظرین کرام کرام چند آیات کی ہم نے یہاں پر تلاوت کی ہے اب آئیے ان آیات کو ہم تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھئے یا ایوہ اللَّذِينَ اس یا ان الفاظ میں ہم نے کتنی باتوں کا خیال رکھنا اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر جو یہ مد ہے یہ جو چھوٹی سی مد ہے اس کی جو مقدار ہے دو علف تین علف ہم اس کو اپنی آواز کے ساتھ لمبی پڑھ سکتے ہیں یہ مد منفصل بھی کہلاتی ہے اسی طرح سے ایو میں آپ تشدید کا خیال رکھ رہے ہیں ایوہ اللَّذِينَ یہاں پر تشدید پھر آ رہی ہے اور دال جو ہے یہ نرمی کے ساتھ ادا ہو نہ کی ازا کی طرح یا دعا کی طرح یا دعا کی طرح ویسے تو یہ ازا کی طرح ہی کئی لوگ ادا کرتے ہیں غلطی سے جو درست نہیں ہے دال بالکل نرم آواز سے جیسے بتایا گیا تھا کہ جو زبان کا سرہ ہمارا ہے وہ اسلام نے جو بڑے دان تھے اس کے کنارے کے ساتھ لگا کر پڑھنا ہے تو یا ایوہ اللَّذِينَ اتنا ہو گیا یہ یہ پھر جو زبر ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی آواز اور جو علف کے اوپر کھڑا یہ جو علف کے اوپر فتح اشبائی ہے اس کو کہتے ہیں کھڑا علف ہے اس کے بیچ میں جو ہے بالکل آواز کو ڈھیلانا چھوڑیں جیسے نَعَامَنُوا آ جائے گا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ نہیں ہونا چاہیے بار بار بتایا گیا تھا الَّذِينَ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا ہم نے اس لیے پڑھا ایک الفاظ کو ہم نے پڑھنا تھا جب اس کو ملائیں گے تو یہ نون جو مضموم ہے یعنی زمہ یا پیش ہے یہ سین ساکھ ان کے ساتھ ملے گا آمَنُس تَعِينُوا تَا کا خیال رکھنا ہے کہ تَو کے ساتھ جو تَوی جس کو ہم کہتے ہیں تَو اس کے ساتھ آواز نہ ملے ملکل باریک آواز ادا ہوگی اور جو تَو ہے اس کی آواز پر ہوتی ہے اس لیے یہاں پر جو آواز ہے وہ الگ الگ ادا ہوں گی تَا کی آواز الگ ہے عَعَيْن حرف حلقی ہے تو حمزہ کی آواز نہ نکلے آمَنُس تَعِين نُسْتَعِينُنَا آمَنُس تَعِين یہاں پر پھر یا مدہ کا قائدہ ہے یا ساکھ ان سے پہلے کسرہ اس کو ہم نے آواز کو لمبا کر کے ادا کرنا ہے آمَنُس تَعِينُوا پھر وَاو مدہ آگیا اس وَاو کو بھی ہم نے لمبا کر کے ادا کرنا ہے وَاو ساکھ ان سے پہلے پیش یا زمہ تو وَاو مدہ آمَنُوا بِسْسَوْبَرِ یہ تجدید کے ساتھ جب ملے تو سین کی آواز نہ آئے بلکہ سواد جو ہے پر ادا ہوگا بِسْسَوْبَرِ کئی بِسْسَبْرِ پڑتے ہیں جو کی درست نہیں ہے بِسْسَوْبَرِ بَا حرفِ کلکلہ میں سے ہے اس لئے کلکلہ یہاں پر ہوگا قَافْتَ بَاجِمْدَال یہ پانچ حرفِ کلکلہ ہیں تو یہ جب ساکن ہوں تو آواز یہاں پر ٹکرا کر واپس آئے گی بِسْسَوْبَ بِسْسَوْبَرِ اگر بِسْسَوْبْرِ پڑھیں تو وہ درست نہیں ہے بِسْسَوْبْرِ غلط ہے کیسے بِسْسَوْبَرِ رو جو ہے یہ کسرا ہے رو کے نیچے تو یہ باریک پڑھا جائے گا وَسْسَوْلَ وَاو ہونٹو کی گلائی سے یہ ہونٹو کی گلائی ادا ہوگا تھوڑا راؤنڈ کر کے سود پھر پور ہوگا اور لام کے اوپر جو ہے فتح اشبائیہ یا کھڑا زبر اس کو ہم نے ایک علیف کی مقدار کے برابر لمبہ کرنا ہے یہ علیف مدہ کا قائم مقام بھی ہے اور اسی طرح جو تا جو ہے اس کو ہم نے جب وقف کیا تو یہ ہاں ساکن بن جائے گا تو وَسْسَوْلَ مَدْدِعَارِزْ وَقفی کا قائدہ ہوگا لاغو یہاں پر اور اس کو ہم مزید چھوڑا لمبہ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور ہاں جو ہے وہ ساکن بن جائے گا اِنَّ اللَّهَ نون مشدد اور مِی مشدد حرفِ گُنَّا ہے نون مشدد مطلب نون کے اوپر تجدید تو یہ حرفِ گُنَّا میں سے ایک ہے حرفِ گُنَّا دو ہے نون مشدد مِی مشدد تو یہاں پر گُنَّا کرنا ہے آواز کو روکے رکھنا ہے ایک دو علف کی مقدار کے برابر ٹھہرا نہیں ہے اپنی ناک میں اِنَّ اللَّهَ لام اللہ کا جو لام ہے بیچ والا لام مشدد یہ پور ادا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے والے لفظ پہ زبر آیا اگر پیش بھی آتا تب بھی پور ہوتا کسر آتا تو پاریک ہوتا اِنَّ اللَّهَ یہ ہاں جو ہے یہ جو جو حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے تھوڑی بھاری سی آواز یہ بڑی احا کے ساتھ آواز نہیں ملنی چاہیے معَصَّابِرِينَ عین حرف حلقی صاد مستالیہ یعنی پر ہوگا لفظ صابرین پھر یاسا کن سے پہلے کسرہ حرف مدہ میں ہے صابرین مدی آریز وقفی کا قائدہ لاغو ہوگا معَصَّابِرِينَ اِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِينَ روہ جو ہے یہ باریک ادا کیا جائے گا ایسی اس آیت کا بھی دیکھ لیتے ہیں وَلَا وَاو ہنٹکی گولائی کے ساتھ ادا ہوگا وَلَا لام جو ہے لام کے اوپر علف جو ہے علف سے پہلے یہ لام اور علف اس طرح بھی لکھنے میں آتا ہے یہاں پر علف ہے یہ اس سے پہلے فتح علف سے پہلے فتح ہو علف مدہ ہے وَلَا کئی اس کو وَلَا پڑھتے ہیں جو کی درست نہیں ہے تو حرف مدہ ہے مد کا قائدہ ایک علف کی برابر آپ نے آوز کو لمبا کرنا ہے وَاو کا خیال رکھیں ہنٹکی گولائی کے ساتھ وَلَا تَقُونُ قَوْف یہ بھی حرف جو ہے پور ہوگا تَا باریک عدہ ہوگا تَقُوْ وَاو حرف مدہ وَاو ساکن سے پہلے پیش وَلَا تَقُونُ فِرْ وَاو مدہ وَاو ساکن سے پہلے پیش آگیا لِمَن يُقْتَل لِمَن نون ساکن یہ بعد یا نون ساکن اور تنوین کے قائدوں میں سے یہاں پر ادگام کا قائدہ ہوگا نون ساکن تنوین کے بعد حرف یرملون میں اگر کوئی لفظ آگیا یرملون میں سے یا آگیا یہاں پر یرملون کا مطلب ہے یا را لام میم واؤ نون یر ملون تو یہ ایک اسطلح ہے ادگام کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو نون ساکن کے بعد یا آیا ہے اگر تنوین کے بعد بھی یا ہوتا تب بھی یہاں پر ادگام بغنہ ہوگا مطلب نون ساکن کے آواز باقی رہے گی تو لِمَن يُقْتَل ہم نے کیا کیا ادگام ناک میں آواز کو ٹھہرایا اور آواز نون کی باقی رہی اور ہم نے ایک دو سیکنڈ تک ہم نے گنہ کے ساتھ یہ آواز کو ادا کیا لِمَن يُقْتَل اگر ہم لِمَن يُقْتَل پڑھیں گے تو گنہ کے ساتھ یہ قائدہ یہاں پر ادا نہیں ہوگا تو قوف جو ہے یہ قوف ساکن ہے حرف قلقلہ میں سے آگیا یُقْ ہوگا یہاں پر لِمَن يُقْ قلقلہ بھی ہوگا اور خیال رکھنا ہے کہ یہ پور بھی ہوگا لِمَن يُقْتَلُ جو ہے یہاں پر پیش جو ہے اس کی آواز کو لمبا نہ کریں اور بیچ میں آواز کو ڈھیلا نہ کریں اس کے ساتھ ملائیں يُقْتَلُ فِي قَيْ يُقْتَلُ پڑھتے ہیں جو کی درست نہیں ہے يُقْتَلُ فِي اس میں کیا ہے یا مدہ یا مدہ کا مطلب کیا ہے یا ساکن سے پہلے کسرہ اس کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے يُقْتَلُ فِي سَبِي لِلَّهِ سبیل اللہ میں کیا ہے سبی یا ساکن سے پہلے کسرہ یا مدہ تو اللہ کی لام جو مشہدد اس سے پہلے کسرہ آگیا تو باریک ہوگا سبیل اللہ سبیل اللہ پڑھیں گے تو درست نہیں ہے سبیل اللہ بلکل باریک ہوگا ہی اموات واؤ میم جو ہے میم ساکن جو اس کا اظہار ہوگا اس پر آواز نہیں رکنی چاہیے اموات اموات درست نہیں ہے اموات واؤ کو ہنٹو کی گلائے سے ادا کریں اور یہاں پتہ ساکن بن جائے گے جب رکیں گے بل احیا بل اح حا حرف حلقی ہے حلق کے بیچ میں سے ادا ہوتی ہے احیا اون بڑی مد ہے یعنی مد متصل ہے حمزہ اس کا اپنا ہے احیا اون پھر حمزہ کے اوپر تنوین ہے تنوین نون ساکن کے قائدہ یہاں پر لاگو ہوگا تنوین نون ساکن کے بعد یرملون میں سے واو آیا ہے ادگام بے گنہ ہوگا احیا اون وَلَا تو ہم نے گنہ کیا ادگام کے ساتھ تو یہ نون کی آواز باقی رہی لا میں کیا ہے کھڑا زبر ہے اور فتح اشبائیہ کہتے ہیں اسے وَلَا كِلَّا نون ساکن کے بعد لام آیا یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے لام آیا ہے یرملون میں سے لام اور را کا الگ قائدہ ہے اس میں ادگام بلا گنہ ہوتا ہے گنہ کے ساتھ نہیں ہوتا تو نون کی آواز جو ہے باقی نہیں رہے گی اگر نون ساکن کے بعد لام آیا ہے اور نون ساکن کے بعد را بھی آتا تو ایک ہی قائدہ ہوگا دول الفاظ کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے لام اور را اگر آئیں تو نون ساکن اور تنوین جو ہے ان کی جو آواز ہے وہ نون کی باقی نہیں رہے گی بلکہ جلدی سے ملانی ہے وَلَا كِلَّا ادگام ہوگا لیکن گنہ کے ساتھ نہیں نون اور تنوین کی آواز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی لیکن ادگام ہوگا وَلَا كِلَّا یہ صحیح ہے وَلَا كِلَّا اگر وَلَا كِلَّا پڑھیں گے وہ درست نہیں ہے وہ آواز بنتی بھی نہیں ہے وَلَا كِلَّا اور یہاں پر کیا ہے یہ علف ہے اور علف سے پہلے فتح ہے یہ علف مدہ بھی آگیا وَلَا كِلَّا کئی اس کو لَا پڑھتے ہیں وَلَا كِلَّا وہ بھی درست نہیں ہے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُون تَشْ میں کیا خیال آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پر آواز کا جھٹکا نہ ہو تَشْع بھی پڑھتے ہیں کئی تَشْع درست نہیں ہے بلکہ تَشْعُرُون آواز ٹھہرے کی ساکن ہے عائن جو ہے حرف حلقی ہے یہاں پر حمزہ کی آواز نہ آئے بلکہ عائن کی آنی چاہیے اور روح میں کیا ہے وَاو مدہ ہے تو اس کو ہم نے آواز کو لمبا کر کے پڑھنا ہے اور جب اس پہ ہم رکیں گے وقف کریں گے تو مدہ عارض وقفی کا قائدہ ہوگا اس کو ہم مزید لمبائی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وَلَا كِلَّا تَشْعُرُون تو ناظرین اکرام ہم نے چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آئیے اب پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم ترتیل کے ساتھ جس میں ہم چند مثالوں کے ساتھ ہم کچھ الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ایک قائدہ بھی ہے اس کو بھی ہم سمجھائیں گے جو قائدہ ہم نے کیا نام ہے بار بار ہم استعمال کرتے ہیں نون ساکن اور تنوین کا تو نون ساکن اور تنوین کے تو کافی قائدے ہیں اس میں سے سب سے پہلا جو ہے قائدہ وہ آج سکھائیں گے کہ نون ساکن یا تنوین میں اظہار اب نون ساکن کا مطلب کیا ہے نون کے اوپر جب سکون ہو تنوین کا مطلب ہے دو زید دو زبر دو پیش تینوں کو تنوین کہتے ہیں اظہار کا مطلب کیا ہے اظہار کا مطلب ہے نون ساکن اور تنوین پر آواز کو روکنا نہیں بلکہ جلدی سے اظہار کر کے پڑھنا یہ ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کا اظہار ادغام اقفاء اقلاب اس کا بالکل اپوزٹ ہے اور نون ساکن اور تنوین پر کب آواز کو نہیں روکنا چاہیے جلدی سے کب گزرنا چاہیے تو یہ قائدہ ہے حروف حلقی جو ہے چھے ہیں ہمزہا عینحا غینخا اس سے پہلے بھی سمجھائے گئے ہیں یہ حروف حلقی چھے ہیں ہمزہا عینحا غینخا ہمزہا حلق کے نچلے حصے سے عادہ ہوتے ہیں عینحا حلق کے بیچ والے حصے سے عادہ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے غینخا حلق کے اوپر والے حصے سے عادہ ہوتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اگر ان حروف سے پہلے یعنی ہمزہا عینحا غینخا ان حروف سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے جن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے جب ہم سمجھاتے ہیں جب نون سا کی یا تنوین آئے تو ان کو ساف اور واضح پڑھتے ہیں ساف پڑھنا ہے واضح پڑھنا ہے کیا مطلب ہے کوئی آواز کو روکنا نہیں جلدی سے گزرنا ہے ساف اور واضح پڑھنا ہے اور دیگر ساکن حروف کی طرح اس پر آواز ٹھہراتے ہیں آواز کو ٹھہرانا ہے دیگر جس طرح باقی ساکن حروف ہوتے ہیں مگر لمبا نہیں کرتے لمبا کرنے کا مطلب ہے کہ آواز کو ٹھہراتے نہیں ادغام نہیں کرتے اقفا نہیں کرتے اقلاب نہیں کرتے بلکہ جلدی سے اظہار کرتے ہیں ٹھہراتے نہیں اس کو اظہار کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اظہار سے پڑھنا یعنی ظاہر کر کے پڑھنا تو آئیے چند مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ جب تلاوت ہم قرآن کریم کی کرتے ہیں تو اس میں یہ ہماری مدد کریں تو اب دیکھ لیجئے یہاں پر انعمت انعمت مطلب کیا ہے اس میں نون ساکن کے بعد عائن اب عائن کیا ہے حرف حلقی میں ہے نون ساکن شرطی اور تنوین تنوین ابھی نہیں آئی یہاں پر نون ساکن کا قائدہ سمجھا رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی ابھی نون ساکن ہے حرف حلقی کیا ہے عائن ہے تو اس عائن کی وجہ سے نون ساکن کی جو آواز ہے وہ عام حرف کی طرح ہم نے پڑھنی ہے اور کوئی اس پر ہم نے رکنے کی ضرورت نہیں ہے وہ درست نہیں ہوگا تو انعمت سمپل انعمت اب اگر اس کو ہم پڑھیں گے انعمت یہ درست نہیں ہوگا یا غلط ہوگا انعمت ایسے ہی من علمن من علمن درست نہیں ہے نون ساکن کے بعد عائن حرف حلقی ہے من علمن ایسے ہی انخفتم نون ساکن کے بعد خا حرف حلقی ہے انخفتم ذکرن او تنوین کے بعد کیا ہے علف کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے تو یہ اس وقت علف نہیں ہے بلکہ کیا ہے حمزہ ہے تو حرف حلقی میں حمزہ بھی ہے حمزہ عائن حا غائن خا علف ہمیشہ قرآن میں جو ہے وہ کھالی ہوتا ہے اس کو علف پڑھتے ہیں جب کھالی نہیں ہوتا اور حرکات ہوتی ہیں تو حمزہ بنتا ہے تو اس وقت اس کی آواز بھی حمزہ کی ہے اور یہ حمزہ ہے ذکرن او ذکرن او درست نہیں ہے ذکرن او انحسابہم انحسابہم حا حرف حلقی ہے فی حدیث غیرہی تنوین کے بعد غائن حرف حلقی عذابن علیم تنوین کے بعد حمزہ علف کے اوپر حرکت یہ حمزہ ہے عذابن علیم اجرن عظیم تنوین کے بعد عائن حرف حلقی اجرن عظیم نون قتل مؤمین خطا خطا یہ تنوین ہے اور خا حرف حلقی قتل مؤمین خطا ان ینہون عنہ نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی ہے اور نون ساکن کے بعد ہا عائن کے بعد جو نون ساکن ہے عن نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی ہا بھی حرف حلقی میں ہے ینہون اس میں بھی اظہار ہو گیا عنہ اس میں بھی نون ساکن کا اظہار ہو گیا اس میں بھی نون ساکن ہے اور اس میں بھی نون ساکن ہے تو ناظرینی کرام آج کے پروگرام کا اب وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ ہی و برکاتہ